مولانا زفر علی خان تحریک پاکستان کے عظیم مجاہدوں میں سے ایک تھے انہوں نے بلولا انگیز شائری کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ ازادی بیدار کیا مولانا زفر علی خان تحریک ازادی پاکستان کے مجاہد مسلمانہ نے ہند کے بلولا انگیز رہنما اور عظیم شائر بھی تھے مولانا نے اپنے فن خطابت، صحافت، سیاست اور شائری کے ذریعے دو قومی نظریہ کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا مولانا زفر علی خان کی شائری میں مذہبی انصر ہمیشہ غالب رہا تحریک ازادی پاکستان میں مسلمانوں کے جذبہ ازادی کو گرمانے کی وجہ سے انہیں متعدد بار پابند سلاسل بھی رہنا پڑا مگر اسیری بھی انہیں حق کی راہ سے نہ ہٹا سکی اور مولانا اسی طرح میدان عمل میں سرگرم رہے مولانا زفر علی خان کی پوتی ریحانہ خاتون کہتی ہیں وہ آج بھی انہی کے راہنماع اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں مولانا نے سیاست اور شائری کے ساتھ ساتھ صحافت کے میدان میں بھی اپنی موجودگی کا لوحہ منوایا مولانا زفر علی خان صرف بابائی صحافت نہیں تھے بلکہ پاکستان کی تعمیر میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک مقام ہے مولانا زفر علی خان جیسے لوگ نہ ہوتے تو آج قائد عظم کامجاب نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے اپنی اتحاد ملت مجلسی اتحاد ملت کو مسلم لیگ میں زم کیا اور انہوں نے مسلم لیگ کو زیادہ طاقت اور تقویت پہنچائی زمیدار اخبار کے ادارات کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی صحافت خدمات سنہری حروف سے تاریخ کے اوراک میں محفوظ ہیں علم و عدب میں ان کا گھرانہ اپنا ثانی نہیں رکھتا زمیدار اخبار تحریک اعزادی میں مسلمانوں کا نمائندہ اخبار سمجھا جاتا تھا اخبار کے ذریعے مولانا نے مسلمانوں کی ذہنی آبیاری کی اور جذبہ اعزادی بیدار کیے رکھا مولانا زفر علی خان کی پر اثر تحریریں اور ان کی شائری میں فکر اور مذہب پر عمل درامدی کے لیے کسی کو قائل کرنے کا انداز سب سے نرالا تھا خطابت ایسی کہ بولتے تو سامائین پر سہر تاری ہو جاتا اور اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے قلب میں اتر جاتے ان کی فکر انگیز تحریروں کی وجہ سے انہیں بابا سحافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے صحافت کے لیے ان کی لازوال خدمات انداز تحریر اور حق گوئی آج کے صحافیوں کے لیے مشعلی راہ ہے وزیر آباد کے آبائی گاؤں کرام آباد میں آج بھی علم کے پیاسے ان کی قبر پر حاضری دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں